سینئر صحافی ارشد شریف کا اسپتال میں مکمل کر لیا گیا ارشد شریف کا اسپتال سے روانہ کر دیا گیا ارشد شریف کی میت کو مطلب سکینز کے لیے دیگر شعبہ میں منتقل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق ارشد شریف کی میت واپس مارچ ریائے کی اور تفصیلات اس حوالے سے کیا ہیں امران اصلاح موجود کے مسیح ان سے جان لیتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل صبح گیارہ بجے ارشد شریف کی میت کو پیمز اسپتال کی مارچ ریائے گا جہاں پر پیمز اسپتال کے آٹھ رکنی بورڈ نے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے ارشد شریف کی بارڈی سے مختلف قسم کے سیمبلز لیے گئے ہیں جن کا فرانزک تجزگیا جو ہے وہ لاہور فرانزک لیبارٹری سے کرائے جائے گا جبکہ جہاں پر گولی لگی اور جسم کے باقی حصوں کے سکین ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ مارچ ری میں سہولت موجود نہیں ہے لیکن پیمز اسپتال کے اندر یہ دوسرے شعبے میں جہاں پر ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ارشد شریف کی میت کو منتقل کیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ سکین کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی مارچ ری میں لائے جائے گی اور ختمی فیصلہ جو اہل خانہ کریں گے کہ میت کو مزید ایک روز تک مارچ ری میں رکھنا ہے یا کسی نیچے اسپتال میں منتقل کرنا ہے اسپتال حکام کا یہ کہنا تھا کہ جتنے سیمپلز ہیں جہاں پر ارشد شریف کو گولی لگی اس زخم کی میئرمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر ان کے مہدے اور دیگر جو سیمپلنگ تھی وہ کر لی گئی ہے جس کو بازابتہ طور پر جو ہے وہ لاہور فراندک لیپارٹری بیجے جائے گا جس کے بعد جو مفصل جو پوست مارٹم ریپورٹ ہے وہ تقریب 15 روز کے بعد پولیس کو محصول ہوگی جس میں جو کاز آف ڈیپ ہے ارشد شریف کی وہ واضح ہو سکے گی کہ آیا کہ ارشد شریف کی جو موت ہے وہ گولی سے واقع ہوئی یا کوئی دیگر وجوہات اس میں شامل تھی لیکن یہاں پر اسپتال کے طرف سے جو بورڈ تشکیل دیا گیا تھا ان کی جانب سے جتنی سیمپلنگ تھی وہ مکمل کر لی گیا ہے میت کو صرف سکینز کے لیے ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں منتقل گیا گیا ہے سیمپلنگ وہ کمل کر دی گئی ہے ابران اسکار اپٹیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا